بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کے طول و ارض میں سنی جا رہی تھی تاہم جو بلی یا مکمل طور پر تھیلے سے باہر آ چکی ہے گورنر پنجاب چوری سرور نے آج جو پریس کانفرس کیا اس سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ تشتے ازباب ہو چکی ہیں اختلافات کس حد تک جا چکی ہیں اور کس نویت کے ہیں وہ بھی اس پریس کانفرس کا اظہار مکمل طور پر ہو رہا ہے ایسے موقع کے اوپر جبکہ گورنر پنجاب جو ہیں چوری سرور وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب میں اسطیفہ نہیں دوں گا کان کھول کر یہ سننے سب اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مجھے عوضوں کا شعف نہیں پنجاب کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ان کا یہ کہنا کہ وزیراعظم عمران خان کی ان کا بھرپور سپورٹ ہے یہ وہ پوائنٹ سے جس کے اندر ہمیں اختلافات بلکل بازیہ نظر آ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کبینہ میں مسئلہ کیا ہے ایسے میں چوزی پرویز علی صاحب بھی جو ہیں وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی سپورٹ کے اوپر کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عثمان صاحب کی سپورٹ کریں گے اور کیابنٹ یا کبینہ اس کے اندر تبدیلی کا فیصلہ ہے اس کے اندر چینج لائی جا سکتی ہے اس کا اختیار یا تو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاس ہے یا اس کے علاوہ وزیراعظم پنجاب کے پاس ہے یعنی یہ بازگشت پہلے بھی چل رہی تھی کہ چودری پرویز علی صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں وزیار صاحب کی اور گورنر صاحب جو ہیں اپنی مرضی کی کیابنٹ لانا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کے لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں اور یہ جو رسہ کشی ہے یہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اسی حوالے سے آج جو فردل سطح کے اوپر بھی پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے بھی بیانات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جس کے اندر ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر نہ کوئی شاہ محمود قریشی گروپ ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ جنگی ترین گروپ ہے لیکن جو حقائق بتاتے ہیں جو چیزیں گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ جب سے اصد عمر کا استیفہ ہوا ہے پاکستان طریقہ انصاف جو کہ اس وقت ایک دارکی پارٹی ہے اس میں بہت سارے اختلافات ہیں اور بہت سارے گروپ جو ہیں وہ سار اٹھا رہے ہیں صرف دو گروپ نہیں جس میں جنگی ترین صاحب ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب گروپ ہیں بلکہ اور بھی کچھ ایسے گروپ ہیں وہ سر تیجی سے اٹھا رہے ہیں اب کیا صورت حال ہوتی ہے پروید علیہ صاحب کا تو یہ کلیم ہے ان کا یہ دعویٰ ہے اور انہوں نے آج اس بات کی تردید کی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی ان کے مذاکرات ہوئے ہیں یا چوئی شجاہ جا کے ملے ہیں یا محنی صلی صاحب کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے لیکن جو صورت حال ہے آج مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو جو آج ایکٹیویٹی تھی جو ان کے بیانات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں ضرور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے آج انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ کس حد تک دوست ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مان گئے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے یا اس تبدیلی کو جس کا ان کی ضرورت بھی ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ حکومت تبدیل ہو جائے پنجاب کی سطح کے اوپر یا فیڈرل لیول پر نواز شریف صاحب نے ان کا ساتھ دینے کا اندیہ دے دیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے آج میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی اور اس کے علاوہ انہیں آصف علی زیداری صاحب کا پیغام بھی پہنچایا لیکن یہ کس حد تک درست ہے کہ وہ کوئی تحریک چلانے کے لیے راضی بھی ہوئے ہیں یعنی نواز شریف صاحب یہ عبید قصدیق ہونا مکمل طور پر باقی ہے جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے جون جون وقت قریب آ رہا ہے کہ جناب ان کی جو زمانت کے دن ہے وہ پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ان کی سانسیں پھر دوبارہ سے اکھڑنا شروع ہو گئی ہیں اور ان کے دل کی دھڑتن تیز ہو گئی ہے جہاں تک حکومتی جماعت کا تعلق ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اپنی بیماری پر میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی جھوٹ بول رہے تھے اور اب بھی بول رہے ہیں اب یہ کس حد تک درست ہے کل کا پرگرام میں بھی ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جو کہ یہاں ان کو استثناء مل چکا ہے کیسز میں عدالت نے ان کو جو اعتصاب عدالت نے جو کیسز کے اندر استثناء دیا ہے کہ وہ حاضری نہ کریں کوئی بات نہیں لیکن وہ بیرون ملک کیا کر رہے ہیں کہ اس حد تک بھی مار ہے وہ پرٹیجیز ہم نے آپ کو دکھا میاں صاحب کا بھی یہی حساب کتاب ہے اب میاں نواز شریف صاحب کی زمانت میں آگے مزید ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بازگشت ابھی بھی ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی ڈیل ہو چکی ہے عمران خان صاحب آج بھی تردید کر رہے ہیں لیکن صورتحال جس طرح اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ باہر ہے وہ نظر آتی ہے کہ شاید جو ڈیلنگ ویلنگ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب چاہیں یا نہ چاہیں لیکن مقتدر قوتی اگر چاہیں گی تو وہ ہوتا رہے گا نظرین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ایکانومی ہے جس کے اوپر آج بڑی لے دے ہو رہی ہے اور کل بھی لے دے ہوئی اسی کے اوپر اور یہی سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کیا بہتر ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی اگلا بجٹ آنے والا ہے اور نئے وزیر خزانہ جو ہیں وہ اس طرح کا بجٹ تیار کر سکیں گے یا نہیں جو نہیں جو عوام کی امونگوں کے مطابق ہوگا یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا یا بجٹ کے بعد ہی آپ کو پتا چل سکے گا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جپان کے دورے کے اوپر ہیں اور اس وقت اس کے بعد انہوں نے چائنا بھی جانا وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جا کے آگے جو مذاکرات وہاں ہوں گے وزیراعظم پاکستان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مل کے آگے وہ مذاکرات میں شامل ہوں گے لیکن آج ان کے حوالے سے جو باتیں سامنے ہی وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جپان سے ایف ٹی ایف کے موضوع پر تفصیلی بات ہوئی یہ تھا کہنا شاہ محمود قریشی صاحب کا اور اس کے علاوہ وننکاجی دونوں مالک میں تعلقات کی بحالی کے لیے عظم کا اظہار کیا اور ساتھ اٹھارہ جولائی کو ٹوکیو میں اعلیٰ سطھی اقتصادی پالیسی مذاکرات ہوں گے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا جپان کے ساتھ ایک بڑا ملک ایکانومی کے حوالے سے بات کریں اور پاکستان کی اس کی طرف جو بڑھتی ہوئی ایک ریلیشن اس کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں اس وقت پنجاب کے اندر تو یہ جو اہم ایشو پنجاب کے اندر چل رہا ہے وہ سیلز ٹیکس کا ناظرین ہمیشہ سے رہا ہے بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ اس کے حوالے سے پریشان بھی رہی ان کے کچھ مطالبات بھی ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے دوسری کورٹ میں بھی گئے لیکن آج ایک بڑی خبر آئی ہے ملک بھر کے تاجروں کے لیے اس میں ہائی کورٹ نے ایب بی آر کا جو سیل ٹیکس ریکووری کا از خود اختیار ہے اسے غیر قانونی قرار دے دیا اسے تاجر برادری کو کتنا رلیح ملے گا ٹیکس کولیکشن کا جو سسٹم ہے وہ کس حد تک بہتر ہو سکے گا کیا اس کے حوالے سے پوزیٹیو ایک چینج ہے یا نہیں ہے یہ موضوعات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کاشیف انور صاحب لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق نائف صدر اور مشہد دان ہے ایکانومی پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں آج ہم میرے ساتھ سکوڑیو میں موجود ہوں گے اس کے علاوہ فریض احمد پر آچاسا جماعت اسلامی کے سینئر ایرمان سمیت بہت سارے اور لوگ ہوں گے جو ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کریں گے اس پروگرام کے اندر ہم ان سے بات کریں گے کہ اس وقت یہ جو سارے ایشیوز اس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ اونٹ جو ہے وہ کس نہج پر بیٹھے گا اور جو لائن آف ایکشن ہوگی آگے ہمارے پورے سیاسی سسٹم کی وہ کس طرف ہوگی کاشیف انور صاحب سیاست پر تو بات میں بات ہوگی پہلے تو یہ جو شام احمود قریشی صاحب نے افٹی ایف کے حوالے سے بات کی لوں کہ پہلے اس پر بات کر لیں کس طرح دیکھتے ہیں جیپان کا جو دورہ اقتصادی دورہ پھر انہوں نے چائنا بھی جانا ہے اس سے پہلے پرائم نسو صاحب ایران بھی گئے تو پاکستان کی اکانومی کے لیے پاکستان کی اقتصادیات کے لیے پاکستان کا اس وقت جو ایک کریسک ایکنومک چل رہا ہے یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر پوزٹیو ہوگا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو پرائم نسو صاحب ہے وہ اس وقت اپنے برادرانہ ممالک کے پاس دوست ممالک کے پاس جا رہے ہیں جو بھی سمجھ رہے ہیں ایڈ کے لیے جا رہے ہیں یا وہ ڈینیشن کے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جس حد تک بھی کوشش ہم کر سکیں ہمیں نہ جانا پڑے اور ہمارے پارے پاس جو پیسہ ہے وہ ہماری کی ٹی میں آ جائے انویسٹمنٹس کر دیں ہم پچھلے دنوں بھی غیر ممالک کے دورے ہوئے ابھی پھر ایران کے دورے کے اوپر ہیں چین بھی جانا ہے چین میں جا کر ہم نے اپنا ایف ٹی ای ٹو جو سائن کرنا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے اب یہ سب اسی تناظر میں باتیں چل رہے ہیں ایف ٹی ایف نے بھی ہمیں گری لسٹ میں رکھا ہوا ہے اب گری لسٹ میں ہمیں اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور جو پیسہ ہے وہ ٹیرریزم کے لیے استعمال ہوتا ہے اب اگر ہم ان کو کنونس کر سکے کہ نہیں ہمارا جو یہ پیسہ ہے بلکل وہ ڈاکومنٹڈ ہے ہمارا ٹیرریزم کے اگینسٹ نہیں ہوتا ہماری منی لانڈرنگ نہیں ہوتی ہے تو ہمیں گری لسٹ سے نکال دیا جائے گا اب گری لسٹ میں آنا اور اس کے بعد خدا نہ ہستا کسی ملکہ بھی بلکلسٹ میں چلے جانا پھر اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کی ایکانومی کو اور بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ بلکلسٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطبع ہے کہ باقی دنیا سے آپ کا اتبار ختم ہو جاتا ہے دنیا آپ اتبار نہیں کرے گی لسیز نہیں کھلیں گی مارجنز بچ جائیں گے آپ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا تو اگر ہم واپس آ جاتے ہیں اور جو سب سے بڑی بات ہے اگر آپ گریے لسٹ سے نہیں نکلتے اور بلکلسٹ میں چلے جاتے ہیں تو جو ہم آئی ایم ایف کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم کو وہ سینکشنز بھی نہیں ملیں گی پھر ہمیں از خود صرف اپنے اوپر یا اپنے دوست ممالک کے اوپر انصار کرنا پڑے گا تو یہ بہت ضروری ہے جو ٹین پوائٹس ایجنڈا دیا تھا لازٹ ٹائم ایف ایٹی ایف نے کہ پاکستان کے وہ ان تمام چڑائیت کو پورا کرے اور اگر ہمیں وہ تسلی دے دیتا ہے کہ ہم اگر سیٹسفائے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پیسہ جو ہے اور یہ جو انٹری منی رالٹنگ نہیں ہو رہے گا اور آپ کا ڈرگ ٹرافیکنگ کے لیے جو نہیں ہو رہا پیسہ تو پھر ہم آئی ایم ایف کی طرف بھی جا سکیں گے اور باقی الٹی میٹری ہماری ایکانومی کے لیے بھی بہتر سہولیات پیدا ہوں گی اچھا کشیف صاحب یہ طریقہ کہ اس وقت جو ہماری انٹرنل آپ ایکنومک پوزیشن دیکھ رہے ہیں اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں جو ایک ہمارے زیرے خزانہ چینج ہو چکے ہیں نئے آ چکے ہیں اور آگے بجٹ آ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ اس طرح کا بنائیں گے جس سے یہ جو پریشر اسد عمر صاحب کے حوالے سے کیونکہ آج بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ جناب مہنگائی بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی گلتیوں کو تسلیم بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے جب ان پر تنقید کی تو انہوں ایک لفظی جنگ دونوں کے درمیان بھی ہوئی ہے تو پاکستان کی ایکانومی کہاں کھڑی ہے حفیظ شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ایمپرویمنٹ لاسکیں گے دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ ملک کے حالات جو ہیں بہتر ہوں ایکانومی گرو کریں جو پچھلے منسٹر صاحب کے ٹینئور میں ہوا ہم نے اپنے روپی کو ڈی ویلیو کیا ہم نے انٹریسٹ ریٹ کو بڑھا دیا ہم نے سبسیڈیز کو ختم کر دیا ہم نے بجلی اور گیس کے بلوں کو بڑھا دیا اب یہ اس طرح اشارہ کر رہا تھا کہ ہم شاید آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ ان باتوں کو پورا کریں لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارے جو فیصلے فائنل ہیں وہ نہیں ہو پا رہے اب کس بات پہ نہیں ہو با رہے کیا چیز آکے اٹک گئی ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا فیصلہ نہیں ہو پا رہا جس سے یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بہت مہنگائی ہوئی اور جو سب سے بڑا ہمارا روپی کو ڈی ویلیو کرنے کا مقصد تھا وہ اپنی امپورٹس کو کرٹیل کرنا تھا کہ جب اگر آپ کا روپی مہنگا ہو جائے گا ڈالر کے اگینس تو ایلٹی میٹلی آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ کرٹیل ہوں گی جس میں ہم بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا کہ ہم ایک 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 سپورٹ اورینٹیڈ کنٹری نہیں ہیں ہم امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہیں اور ہماری تمام جتنی بھی چیزیں یہاں پر منفیکچر ہوتی ہیں ان تمام کے رو میٹیریلز جو ہیں وہ بائٹ سے امپورٹ ہوتے ہیں اس سے کیا ہوا کہ آپ کی ہر وہ چیز جو یہاں پر بن رہی تھی وہ مہنگی ہو گئی کیونکہ کانسٹ آف پروڈکشن بھی مہنگی ہو گئی بجلی اور گیس آپ کی مہنگی ہو گئی آپ نے امپورٹس پر ڈیوٹیز بھی بڑھا دی اور اگر ہم نے ڈیوٹیز کم بھی کی جو کہ لاسٹ ٹائم کہا گیا کہ ہم نے اپنے رو میٹیریلز پر کم کی تو وہ اکراس تا بورٹ نہیں تھی وہ کچھ سیکٹرز کے لیے تھی جس کو ہم نے کم کیا جیسا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ہم نے اس کو کم کیا لیکن جو اور انڈسٹری آپ کے ملک میں لگی ہے اس کے لیے رو میٹیریل کم نہیں کیا گیا ڈیوٹی ڈیویلی ہوا ہم نے انٹریسٹ ریٹس کو بڑھائے اب ہوا یہ کہ جب لوگوں کے پاس رفنس نہیں مل رہے تھے اور ان کے پیسے گورنمنٹ کے پاس تھے تو انہیں جب دوبارہ بینک میں جانا پڑا تو انہیں وہ ہی پیسہ جو پہلے چھے سے سات پرسنٹ پہ مل جاتا تھا آج چودہ سے پندرہ پرسنٹ پہ مل رہا ہے یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن آپ کے ملک کے اندر ہوئی اور جو ایک بہت بڑا نقصان ہماری اکانومی کو ہوا کہ جتنے بھی ڈیویلیپمنٹ فنڈز تھے وہ روک دیا گئے دیکھیں اگر آپ اپنے ڈیویلیپمنٹ فنڈز کو روک دیں گے تو نائی فیکٹرییاں چلیں گی نائی روزگار ہوں گے نائی نوکریاں ملیں گی اور پھر خدا نہ خواستہ وہی پوزیشن ہوگی جب آپ ڈیپریشن میں جائیں گے تو ایلٹی میٹی پھر وہ لاؤ اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوں گے ہمیں اپنی اکانومی کو روکنا نہیں چاہیے تھا اکانومی کو ضرور چلتے رہنے دینا چاہیے تھا ہمیں اپنے سب سے پہلے تو اپنے ڈیویلیپمنٹ فنڈز کو نکالنا ہے چلیں اس کے پر مزید بات کرتے ہیں لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آج کی نیوز ہے کہ ملک بھر کے کاروباری تاجروں کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ لہور ہائی کورٹ نے ایک جو فیصلہ دیا ہے سیلز ٹیکس کے لیے کوری کے حوالے سے اس کے اوپر کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے آپ کی جو ٹریڈر کمیونٹی ہے آپ کے خیال میں بہتر فیصلہ ہوا ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر کیوں نہیں آتے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر اس لیے نہیں آتے چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں سیلز ٹیکس میں بھی انکم ٹیکس بھی اور بہت سے دپارٹمنٹس ہیں جو اب سیلز ٹیکس میں جو شخص اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں لے آتا ہے یا ریجسٹر کرا لیتا ہے اس نے ریٹرنز بھی ڈالنی ہے اس کو اور بہت سے کانونی لوازمارک کو پورا کرنا ہے جس فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ہمارے لوگ اپنے آپ کو ٹیکس میں ریجسٹر نہیں کرا تھے یہ تو سیلز ٹیکس کی بات ہے لوگ تو انکم ٹیکس میں بھی اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرا تھے آپ کچھ ایسے منفیکٹرز جو چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر نہیں کرایا اور ان کا قانون کی نظر میں وہ لوگ آ گئے تو قانون یہ کہتا تھا کہ ہم آپ کو جس دن سے آپ کو ہم لائے ہیں اکنالج کیا ہے اس سے پہلے سے ہم آپ کو ریجسٹر کریں گے اگر وہ تین سال پہلے یا چار سال پہلے سے کام کر رہا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو تین سال یا چار سال پہلے سے ہم آپ کو ریجسٹر کریں گے ہم خود ویلیو ایویٹ کریں گے ہم خود اسیس کریں گے کہ آپ نے کتنا سیلز ٹیکس نہیں دیا آپ نے سیلز کتنی کی ہے اور ہم اس کے اوپر آپ سے ٹیکسز لیں گے لیکن اس فیصلے کی روشنی میں یہ آیا ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور ٹو میمبرز کا بینچ تھا جس نے یہ کہا ہے کہ جس دن سے آپ کو پتا چلا ہے آپ اس شخص کو ریجسٹر کرائیں اس کو سیلز ٹیکس کے اندر لائیں اور وہ اسی دن سے سیلز ٹیکس میں ریجسٹر کنسیڈر ہوگا جس دن سے وہ سیلز ٹیکس کے اندر آئے کاشی صاحب آپ اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے جب یہ سارے شو چل رہا تھا فائلر اور نون فائلر کا تو آپ فائلر بنانے میں بڑے زیادہ آپ اس کمپین میں شامل تھے لیکن ہم نے یہ دیکھا اور میں نے آپ سے اس وقت کا بھی تھا کہ یہ نکام ہو جائے گی ساری کیونکہ اس میں ٹریڈر جو اور بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیشن نہیں کر رہی اس فیصلے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ از خود لوگوں کے اندر جو ہوتا ہے کہ ہم فائلر بن جائے کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں میں نے بہت سارے بزنس مینوں سے بات کی جو تاجروں سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جیسے ہی آپ فائلر ہوتے ہیں تو آپ کے لئے سمجھے کہ عذاب آ گیا ہر طرح کا اور آپ بتا کے پھنس جاتے ہیں اور جو نہیں بتاتے وہ بچے رہتے ہیں دیکھیں یہ آیا ہے سیلز ٹیکس میں اس سے پہلے بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اچھا کرتا ہے کلامی کی معذرت اس وقت ناظرین ہمارے صاحب پریت احمد پراشا صاحب جماعت اسلامی کی سنگرہ نمہ موجود ہم سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جیب اسلام اچھا پراشا صاحب آج مولانا فضل امان صاحب نے اندھیہ دیا ہے ایک بات کی ہے کہ جناب نواشنی صاحب مان گئے ہیں اس وقت جو حکومت کی تبدیلی چاہے پنجاب کے اندر ہے یا فیڈر لیول پر ہے اس کے اندر جو ایک مومنٹ چلانے کے لیے تو آپ کی اطلاعات کیا ہیں کیا اس طرح کی کوئی مومنٹ بن رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے یہ دسم اللہ رحمہ نظرین مومنٹ تو عوام کے فلوں میں موجود ہے لوگ مطمئن نہیں ہیں غیر مطمئن ہیں حالات فلواقعہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی مومنٹ چل سکتی ہے لیکن دوسری طرف اپوزیشن کے ادر بھی کوئی جان نہیں ہے نہ اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہے نہ حدف ہے نہ لیڈرشک ہے اس لیے اور پھر یہ کہ یہ مومنٹ کس لیے چلائی جائے یعنی یہ مومنٹ اس لیے کہ فلان کی کرپشن کو تحفظ ملے یا فلان کی کرپشن کو تحفظ ملے یا اس کو کوئی نہ کچھے یا اس کو کوئی نہ کچھے تو عوام کا یہ موضوع نہیں ہے لوگ اپنے مسائل کی آدمی تو ضرور جار رہے ہیں لوگ یہ تو سمجھتے ہیں لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خواب دورے نہیں ہوتے یہ تو لوگ ہر آدمی مطمئن ہے کہ میری زندگی میں تلسیاں بڑھ گئی ہیں لیکن اس سب کے باوجود ہے یعنی یہ معاملہ کہ کچھ ہوت ملٹ پک رہی ہو یا کوئی لعب پٹنے کے طریب ہو ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی مولانا ٹھیک ہے بڑے مخلص ہیں لیکن مولانا کوئی ایک مصروفیت مطلوب ہے وہ ایک مصروفیت کر رہے ہیں اس لحاظ سے کچھ حالات بھی موجود ہیں تو مولانا کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ ایکٹیوٹ ہے لیکن جو آپ کا سوال تھا میرے نصدیق تو کوئی ایسی گوبمنٹ چلنے کے آثار موجود نہیں ہے اچھا پرس اب کیا وجہ ہے کہ پوزیشن جماعتوں میں تو مسلم لیگ نواز بھی اور پاکسان پیپلز پارٹی بھی ہے لیکن اگر کوئی بیانات کے ساتھ میں بات کروں یا گورنمنٹ کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہمیں نظر آتا ہے تو جہاں مسلم لیگ نواز کی جو ٹاپ آپ کو بریس نظر آتی ہے قیادت نظر آتی ہے اس میں نواز شیخ صاحب اور اس میں مریم نواز ہو اچھا یہ ان کی طرف سے عجیب قسم کا سائلنس ہے خاموش ہے اچھا جہاں تک آپ پاکسان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کے اندر بھی آصف علی زرداری صاحب کا ایک دکہ کو بیان آجے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بٹو صاحب کھل کے تنقید کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ جو نواز کی قیادت ہے وہ سائلنٹ ہے وہ خاموش ہے وہ آگے سے مزہمتی ہمیں اس کے اندر رد عمل نظر نہیں آرہا لیکن اب بہت زیادہ بوجھ ہو جو ان کے ساتھ ہے یہ بوجھ اس پرپشنوں کا ہے کہ جو انہوں نے کی ہوئی ہیں ان کے دامن اشلیات سے آلوک ہیں ان کے سامنے کئی مقدمات ہیں اس لیے وہ تو کھل کے پرواز نہیں کر سکتے اڑ نہیں سکتے اتنے بوجھ کے ساتھ تو کوئی اڑان نہیں پھر سکتا اس لیے ان کے معاملات تو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو میں نے بات بھی کی تھی کہ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی تو اپوزیشن بھی تو کچھ نہیں کر رہی حکومت سے لوگ مایوس ہیں تو اپوزیشن سے بھی لوگ مایوس ہیں تو اس لیے یہ ساری صورتحال یعنی ہم اپنا کیس لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ امید کی کرن جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کرپشن کے ہر طرح کے انظام سے پاک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغام ہے جوری ہے کس طرح تک نہ چاہیے اعلان کو ٹھیک اس کا لاحی عمل ہے لیکن اس سب کے پاوجود سے اور ہم بھی ایک رابطہ امام مہم چلا رہے ہیں اس سب کے پاوجود ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ مومنٹ ہم اٹھا کے تو کوئی حکومت تبدیل کر دیں گے ہمارے پاس اپنا ہے یعنی یہ کہ ایک اچھا محصر پیغام ہے لیڈرشپ ہے لیکن ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم اپنا قیس عوام قیس ہم نے رکھ کریں اچھا پریسر گیب دعیے گا کہ اس وقت حکومت تو کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں پر کوئی بھی خلافات نہیں ہیں لیکن صورتیہ نظر آ رہی ہے کہ آج گورنر پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کیا ایک تو انہوں نے کہا کہ سال ضائع ہوا ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے واقعی ایک سال پورا ضائع کر دی ایک آکان کا اور جو دعوے کیے تھے وعدے کیے تھے وہ پوری نہیں کیے دوسری پروید علی صاحب بزار صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہو گیا کہتا ہے ہم ان کی پوری سپورٹ کریں گے پہلے بھی یہ مسئلہ چاہتا تھا کہ گورنر پنجاب وزیر علیہ کو انہیں چلنے دے رہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بلیہ اوٹلے سے باہر آگئی یہ اختلافات کھول کر سامنے آگئے ہیں یہ بالکل جنہی ہے نا کہ کئی ٹیم تو تھی نہیں مختلف جگہ سے وہ جو چیتے ہیں کہ پان نتینے کمبہ جوڑا وہ تو کہیں 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 تر ہو رہا یہ تو اس طرح اس کی تھی اب جب کہ کوئی ٹیم بھی نہ ہو کوئی سپیٹ بھی نہ ہو کوئی پروگرام بھی نہ ہو کوئی عدد بھی نہ ہو کوئی جاردر بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد یہی ہونا یہ ہے کہ آپ سے کچھ بند بھی نہ پایا لوگ بھی خلاف ہو رہے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنے آپ کو اپنا اپنی سفائی دینے کے لیے اس طرح کے تیانات یا ترہت انفلتے کر رہے ہیں کہ جس طرح سے میں تو اس میں شامل نہیں ہوں یہ جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں اس کے کچھ اور لوگ ذمہ دار ہیں تو یہ ایک عمل جو ہے وہ ایک شروع ہے تو اختلافات تو بہت زیادہ ہیں یعنی اختلافات تو جازے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی ایسی پاتھ نہیں ہے کہ جس کو آپ جیسے کے کچھ ٹیم کام کر رہی ہیں اچھا بہت شکریہ آپ نے سے ٹیلی فان لائن پر موجود رہے ناظرین یہاں وقت تو ہے بریک کا بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپتا ہوں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ گورنر پنجاب سرور صاحب نے آج کہا کیا ہے وہ تھوڑا سا کلپ دیکھ لیں گے پھر ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش شام دیت کہتے ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی گورنر پنجاب صاحب نے آج کہا کیا ہے اس کو سن لیں ناظرین پھر آگے مزید بات کرتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میں گناہ کر رہا ہوں پینے کا ساتھ پانی کی بات کر کے خدا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے گریم مر رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک سال ضائع ہو گیا ایک سال میں میں نے دو کروڑ لوگوں کو پینے کا ساتھ پانی دینا تھا لیکن وہ ضائع ہو گیا اب میرے پاس صرف چار سال باقی ہیں لیکن مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چوہ صاحب یہ ممکن نہیں ہے جی ناظرین آپ نے سن لیا کہ گونے پنجاب صاحب نے کیا کہا بہت واضح طرح پر انکا جی ہم نے ایک سال ضائع کیا ہے ایکانومی کو بہتر بنانے بھی یہ سال ضائع ہوئے پانی اگر ساپ پانی کا ایشو ہے تو اس کے اندر بھی سال ضائع ہوئے یہ تمام چیزوں میں یہ سال ضائع ہوئے ایکانومی میں کتنا سال ضائع ہوئے یہ کاشی پنور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کاشی صاحب ویسے تو بریک سے پہلے میری بات آپ سے ہو رہی تھی سیلز ایٹیکس کے حوالے سے لیکن ایکانومی کے حوالے سے سب سے پہلے میں کہوں گا ایک سال آپ کو لگتا ہے ضائع ہو گیا دیکھیں ایکانومی جس طرح سے ہم توقع کر رہے تھے کہ ایکانومی میں بوسٹ آئے گا اس طرح سے شاید نہیں آیا ہے تمام لوگ بہت پہ رشان ہیں انڈسٹری بھی اس طرح سے نہیں چل رہی ہے جیسا کہ میں بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ جتنا بھی کنسٹرکشن میں ڈیویلپمنٹ میں جو فنڈز آنے تھے وہ بھی نہیں ریلیز کیے گئے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی کوئی دیویلپمنٹ نہیں ہو رہی ہے اب امپورٹس اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو صرف روپی کو ڈیویلیو کر کے ڈیٹیز لگا کر اگر ہم امپورٹس کو کم کر دیں تو وہ میری ذاتی رائے میں تو وہ کوئی کامیابی نہیں ہے کامیابی تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ چیزیں بنیں اور ہم امپورٹس نہ کریں ہم ہدھ سلف سفیشنٹ ہو جائیں ہم امپورٹس نہ کرنا پڑے لیکن اگر ہم اس طرح سے امپورٹس کو کم کریں اور ایکسپورٹس بھی شاید اس طرح سے نہیں بڑھ رہی ہیں اگر ایک ڈیر دو بلین اگر ہمیں زیادہ آئی ہیں تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کون سا ملک ہمارے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کرے گا ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو جو امیجز اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب دی جو کرپشن کی بات کرتے ہیں اور جو باقی مسائل کی بات کرتے ہیں اگر ہم ان کو اس طرح سے بات کریں گے تو پھر ہم کسی کو کیسے کنونس کر سکیں گے ماضی کے اندر بھی ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو بجٹ بنتا ہے وہ بیسکلی آئی ایم اپ کے لون پر بنتا ہے اس کے علاوہ جو عوام پر ٹیکس لگایا جاتا ہے اچھا ایم اپ کا لون اس میں مجود نہیں ہے باہر سے پیسہ آیا کوئی نہیں تو وہ جو ہے سارا عوام پر ٹیکس لگا ہے اب یہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر وزیر خزانہ جو ہے اس وقت جو نئے آئے ہیں وہ کیا کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ ایکانومی تو بہتر ہوتی ہے کہ جب آپ خود جنریشن کرتے ہیں آپ کی انڈسٹری بہتر ہوتی ہے آپ کی زراعت بہتر ہوتی ہے آپ لوکل انڈسٹری کو پاورفل کرتے ہیں اور پھر آپ کا جی ڈی بھی بڑھتا ہے شرح نمو بڑھتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا کوئی چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں تو ابھی یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا بیسٹ ہوگا دوبارہ سے اگر آئی ایم اف راضی ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس کو مزید بڑھایا جائے گا اسی طرح ہی نکالا جائے گا یہ بجٹ دیکھیں بجٹ کیا ہوتا ہے بجٹ ہوتا ہے ہم نے اگلے سال کا تخمینہ لگانا ہوتا ہے کہ ہماری پاس انکم کتنی آئے گی اور ہمارے ایکسپینسز کتنے ہوں گے اب اگر ہم اپنے ایکسپینسز کو کٹیل نہیں کریں گے اور ہم اپنے انکم کو بھی جنریٹ نہیں کریں گے تو آلٹیمیٹلی ہمیں پھر دوسروں کے پاس جانا پڑے گا اب جو ہم نے اپنے برادر ممالک سے جو پیسے بھی لیے اور چھ سے سات بلین ہماری کٹی میں بھی آیا اور ہم نے جو آئل کی اگینسٹ بھی ڈیفٹ پیمنٹس کی بھی سہولت ہی ہے وہ بھی تو بوجھ ہمارے سر پہ آ گیا ہے اور جو ہمارے جو اس وقت ہماری جو لونز ہیں وہ بھی اس وقت بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ اس وقت میرا حال ہے بہت پریشانی کی حد تک بڑھ چکے ہیں اب اگر ہم 35000 روپے تک جا چکے ہیں 35000 روپے تک جا چکے ہیں اب اگر اور یہ بھی اندیاں آ رہا ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی ہوگی وہ اگلے سالوں میں تین پرسنٹ سے بھی کام ہوگی ہم 5.8 پرسنٹ کو چھو کر آئے ہیں اور تب ہم اپنے لاسز کو پورا نہ کر سکے ہم اندسٹری کو نہ لگا سکے اب اگر ہماری جی ڈی پی 3 پرسنٹ پر چلی جاتی ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے اچھا یہ کیوں چلی جا رہی ہے تخمیناہ لگایا ہے کہ یہ 3.9 ہے یا 3.7 رہتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہم 5 کو ٹچ کر رہے ہیں 5 سے اوپر جا چکے اب یہ نیچے کیوں آ گئی ہے دیکھیں جی ڈی پی ہمیشہ کنٹیبیوشن ہوتی ہے آپ کی سرویسز اور آپ کی پرڈکشن کا جی ڈی پی بنتا ہے اب اگر ہمارے ملک میں اندسٹری نہیں لگے گی تو الٹی میٹلی سرویسز بھی نہیں کریٹ ہوں گی اگر آپ ملک میں اندسٹری نہیں لگائیں گے تو آپ جابز بھی نہیں دیں گے کاشر صاحب دوبارہ سے ماظر ناظرین آیت اللہ دورانی صاحب پاکسین فیمس پارٹی کے سینئر رہنمہ ہمارے صاحب موجودہ ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی سلام علیکم اچھا آیت اللہ دورانی صاحب اب یہ نظر تو آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکنومک پوزیشن وہ تو سب کے سامنے ہیں بلاور بٹو صاحب اور اسد صاحب جو ہیں صاحب کا وزیر خزانہ ان کے درمیان بربل تو جنگ چل رہی ہے لیکن آج پنجاب میں آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں سطیفہ نہیں دوں گا مجھے وزیراعظم کا اعتماد حاصل ہے اچھا ادھر سے وزیراعظم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اور درمیان میں آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا یہ بات ہی کہ گورنر صاحب جو وزیراعظم کو چلنے نہیں دے رہے ہیں اچھا یہاں بھی اختلافات میں نظر آ رہے ہیں فیڈل بر جنگی ترین اور شام حمود قریشی صاحب کے اپنے سے کام تحریک انصاف کے اپنے ڈیڈرشپ کے اندر پر ہے اور اس کے بعد اس کے اثرات اور حکومت سے آ رہے ہیں اور یہ جو اعتماد سازی کا فقدان نظر آ رہا ہے سب سے پہلے تحریک انصاف کے اندروں میں صفات میں نظر آ رہا ہے جاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس کلپر کے تو تیار نہیں تھے تو ان کو اس تمام چیزوں کا اب زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ پریشر آ جائے گا کسی بھی چیز سے تو وہ اثرانداز ہو سکتا ہے اس کو پتا ہے اپنے گورنر صاحب کو وہ کاربار کر چکے گر کسی گندے ہندے کو یا کسی گندے کو زیادہ پریشر آ جائے گا تو دھوٹ جائے گا سرالخان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کو اعتماد حاصل ہے لیکن یہ پریس کام فرس تو ہماری فرمائش پر تو نہیں ہو رہا ہے یہ اس کے ذہنی اور جسمانی فرمائش ہے جس کو فادی کے اندر محسوس کیا گیا جس کو پھر وہ آ کر کے قوم کے سام رہت رہے تو مجھ پر اعتماد اس کا الفاظ ہی دی کر وہ کہہ رہے کہ مجھ پر اعتماد کسی کو نہیں ہے کہ وہ اوپر سے لندن والوں نے شاید کہہ دیا ہو گیا عمران خان کو کہ بھائی اپنا بچہ لندن پلٹ ہے باقی تم بھی لندن پلٹ ہو جاؤ گے مولانا فضل امان صاحب نواز شیف صاحب ملے اور انہوں نے دیا دیا کہ خاص طور پر خیبر پختون کا اور پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس کے لیے ایک تو زداری صاحب کا پیغام بھی دیا اور وہ یہ کرنا بھی چاہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن اس کے اوپر کام کرے گی ابھی مجھے بتائیے گا کہ اس میں پاکسان پیپرز پارٹی واقعی سیریس کی پنجاب کے اندر ایسی تبدیلی ہیں یا خیبر پختون کا کے اندر اپنا گرول بایا مولانا فضل امان اور میاں نواز شیف صاحب کوئی ایسا کوئی الائنس بن رہا ہے یا ایسی کوئی افرٹ ہو رہی ہے ابھی ایسا کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم پنجاب کو جسٹب کریں اور یہ کہیں کہ پنجاب کے اخصے ہم پورے پورے سسٹم کو نظام کو لپٹنا چاہتے ہیں نہیں ایسی کل بات نہیں ہے اس حکومت کو چانچ دیا جا رہا ہے مکمل پانچ سال کا چانچ دیا جائے گا اگر یہ حکومت اپنے قد سے جل جائے تو پھر ہم اس کو اچھنے نہیں دیں گے اچھائیں گے بھی البتہ یہ کہ اس طرح جمہوریت کے خاطر سبسپادی اور تمام سبسپادی ہم ملک کرسے کو راستہ دے رہے ہیں اس کے راستے کے کچھ انداز اور سکر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس نے اپنے تبدیلی کو چلائی ہے اور اگر کچھ بھی کوئی تبدیلی حضر ہو تو نوائیہ نظر آئی تو پھر وہ یہی وقت میہ چودری کی حکومت تم مجھے نظر آ رہی ہے جس طرح اعتمام کیا جا سکتا ہے جی آج جا رہا ہے میہ چودری کی حوالے سے کیونکہ جورنرل صاحب نے جس باتوں کا اندیت دیا ہے یا جس فکر کا اس نے خدشات کا اظہار کیا وہ اگر کہیں بھی تبدیلی اس محسوس میں نے ایران کے دورے کے بعد انہیں امساز کے احساس چڑھا رہتے ہیں بات ایران گورنمنٹ پر کوئی نظر بجت کے بعد ہو سکتا ہے کہ چھوڑہ آگست اور بجت بیچ میں ہو جائے اور یہ گھنٹے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے لیکن اگر کچھ ہوا تو ایران گورنمنٹ پر نظر ہوگی پھر پنجاب ہوگی نئی صحبیتہ ہم نہیں چیئرنا چاہتے ہیں نہ پنجاب اور نہ مرکز کسی کو چیئرنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے کچھ فلٹر خود لگے ہوئے ہیں ہمارے کچھ فلٹر خراب ہو گئے تھے تو وہ فلٹر کی کرن میں لگے ہوئے ہیں اچھا آیت اللہ تعالی صاحب فلٹریشن دپارٹمنٹ کا کام ہے تو اس کے منیجر کیا سوچیں گے اور ان کے کپٹنز کیا کہیں گے ٹھیک ہوگی اچھا آیت اللہ تعالی صاحب ہمارے ملک کے دو بڑے کریسیز ہیں پلٹیکل ہے سارا سسٹمیسلی چینج ہوا تھا کہ اکنومک جو ہے کریسس کو ختم کیا جائے اب عصد عمر صاحب چلے گے ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ مان بھی لیا کہ جناب وہ نہیں چلا سکے اب نئے وزیر خزانہ آگئے ہیں اگلا بجٹ جو آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر اور اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئے وزیر خزانہ ہیں اگرچہ کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی یہ رہے ہیں تو یہ کوئی تبدیل نہیں لیا سکیں گے مکروز جب آپ پہنچے ہیں تو بینکر کے سامنے مکروز ہونے کا مستدر کہ وہ تمام چیزوں کو گارنٹی کرواتا ہے جب آپ کو دیتا ہے آئی ایم ایف وارڈ بینک ایشیل ڈیولیٹنٹ بینک جو کہ یہودی اور ڈائنسٹوں کے ہیں جو پاکستان کو چلانے اور بچانے میں لگے رہتے ہیں تو ان کی فرمائش پر منیجر تبدیل ہوتے رہتے ہیں وہ منیجر کسی بھی شکل میں ہو سیاسی منیجر ہو فوجی منیجر ہو وہ فائننشل منیجر ہو یا وہ کمرشن منیجر کا کوئی اور روح ہو تو وہ منیجر کو تبدیل کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا پیسہ پاکستان میں لگا ہوا ہے اور ان کی سیاست کو ان کی فرمائش کو پاکستان دہیسیتی کرائے کی سپاہی دہیسیت سے اپنے کو پیش کرتا رہا ہے اور کردار ہیں تو پھر اسی حیثیت سے منیجر کے پاس دیمین کرتا ہے کہ وہ اپنے اسیسٹنٹ کو کب تبدیل کریں تو یہ اس نے نسکیر آپ کی سیاست چین کے طرف زیادہ گیا انہوں نے آپ کو توڑا سی ایک پروو کیا آپ پر واپس ہو گئے پھر انہوں نے آپ کی آنکھوں میں فرمائش کو چینج دیا آپ روس کی طرف دے پھر انہوں نے آپ کی طرف دیکھا ایک آنکھ سے پھر آپ نے کہا کہ نہیں سر ایسا نہیں ہے آنکھ سے کرتے بھی نہیں چل سکتے اور ہلا کر کے بھی مشکل ہو رہا ہے تو یہ سوموں کی باتیں اور پرائے کی سپاہیوارے ایلین میں مختلف ہوتا ہے اگر آئی ایم ایف جیسے آپ بات کر رہے ہیں اگر آئی ایم ایف اس دفعہ بھی ہمیں کرزہ نہیں دیتا ایک ایک سپوز تھوڑا دیر کے لیے کر لیں تو کیا بجٹ جو ہے پھر عوام کے اوپر ہی ساری تلواریں چلیں گے حکومت کی بجٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پانچ سال بھی آئی ایم ایف خاص طرح نہ دے آپ کے مشکلات میں تو اضافہ نہیں ہوگا البتہ یہ بہت بڑا ملک ہے اس کے بہت سچ پوٹنشل ہے اگر آپ اس کو چاہتی طور پر اپنے ہمسائیوں کے متعلق وزیراعظم کے خطاب کے ساتھ کوئی 99% اختلاف ہو سکتا ہے ایک لیکن ایک پر سب کے مسئلہ ہمسائیوں کے ساتھ ہمیں ہمتائیداری سے چلنا ہوگا آج نہیں تو کل اگر پاکستان اور ہندوستان کے معاملات اسے کتاب ٹھیک ہو جائیں گے چین کے ساتھ رفت ہو گیا ہے اور پھر تو سیاسی ماہور بھی ہو جائے اس کو اگر پاکستان کو بچانا اور چلانا ہے اور کردے سے اس کو نجات جلانا ہے تو اس کو فوجی نکتہ نظر دیکھنے وجہے چیاسی چنگی حالت میں اس کو رکھا جائے چیاسی چنگی حالت میں سے جو ریدرشپ ہو آئے گا وہ دنیا کے کمانڈ ان کنٹرل کو سمجھا پائے گا ابھی تب سے دنیا کے فوجی کنٹرل میں ہمیں پاکستان کو اس استعمال میں لانے کی کوشش کی ہے فوجی چنگی حالت تو آپ کے سامنے ملک کردار کی ہو گیا دگرگون کی ہو گیا اور ستر ازار آدمی شہید کی ہو گیا فہاں وہ نیچے جا رہے اوپر نہیں جا سکے اور شکہ اور شبہات کے انہار وہ در کے اندر اور در کے باہر عمران خان نے تو کر ہی دیا اب اس پر عمران خان پر تو نہ آپ محمد گیٹ لا سکتے ہو نہ میں لا سکتا ہوں کیونکہ وہ جاماد کسی اور کا اگر وہ داندی کیا اس پر آ نہیں سکتا کہ وہ چچا کسی اور کا تو اس وجہ سے کہ جس کا دیکھنا ہے کہ جس کے پشتے پر ٹرم ٹرم بیٹھے ہو ہاں البتہ چل سے سعودی عرب ناراض ہے پر ناراض ہوا ہو سکتا ہے کہ آرمی شیف صاحب وہ سعودی عرب کا دورہ کرے اور اندر خانہ سمجھا پاسکے وہ تو اسی دو چار دنوں کے بعد کی بات ہے چلیں بہت شکریہ آپ میں سے ٹیلیف آن لائنگ پر موجود رکاشیب انویر صاحب نے ان کی تفصیل سے بات بھی سن لیا مجھے بتائیں کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا بجٹ کے حوالے سے ابھی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے وہی پوائنٹ کیا گرپرز کی آئی ایم ایپ آپ کو اس طرح نون نہیں دیتا جو آپ کو ریکوائر ہے اچھے بلین ڈالر ہے یا آٹھ بلین ڈالر ہے تو پھر ہم کیسے بجٹ بنائیں گے لیکن ایلٹیمیٹلی بہت مشکل مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ محالے نظر آ رہا ہے کہ ہم باقی دوست ممالک سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں شاید پھر ہمیں اور جانا پڑے گا اور بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپینسز کو کٹیل کرنا ہے جنریشن کی طرف تو ہم جاہاں نہیں رہے اور ایکسپینسز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں اب جو یہ ہم لون بھی لے رہے ہیں یا جو ہم نے اپنے دوست ممالک سے لون لیا بھی ہے یا آئل کی ڈیفرٹ پیمنٹ بھی ہے وہ کرنی تو ہے اس کا انٹریسٹ تو دینا ہے وہ کیسے دیا جائے گا تو دیکھیں آپ کے پاس جو ملک بھی جو اپنے ذرائع پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے تین ذرائع ہوتے ہیں یا تو وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھاتا ہے یا وہ بائٹ سے ریمٹینسز کو بڑھاتا ہے یا وہ ایف ٹی ای بڑھاتا ہے یا پھر اس کو کئی سے لون آ جاتا ہے ہمیں اپنے باقی غیر ممالک پاکستانیوں کو بھی ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ بھیجیں تاکہ ہمیں اور پیسہ نہ مانگنا پڑے دوسرا اپنی خود ہمیں اپنی ایکنومک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا پڑے گا ہمیں ٹھیک ہے ہمیں کروے گھونٹ پینے پڑیں گے لیکن کروے گھونٹ کا بینفٹ آگے بھی تو دینا چاہیے ہمیں انڈسٹری چلانی چاہیے اچھا ایک بات دنکاشیو انڈر صاحب یہ 5 پرنٹ سے کیوں 7 اسے اوپر ہم گراس کر گئے تھے پچھلے 5 years کے دوران اور ابھی یہ گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی ابھی اس کو 1 year نہیں ہوا ہم 3 پہ بھی نیچے جا رہے ہیں یعنی 3 تک چلے گئے ہیں یہاں سے اس کے راؤنڈ اپورٹ ہماری پھگیا جا رہی ہے یہ reason کیا ہے کیا ہماری فیکٹریاں ملک میں نہیں ہیں ہماری زراد بھی مجود ہے ہماری جو فیکٹریاں تھی وہ بھی مجود ہے کمی کہاں پر آئی ہے جس کی وجہ سے ایک growth rate نہیں چکے دیکھیں اس طرح سے اگر آپ اپنی اگر آپ زراد کے بھی بات کریں تو ہماری زراد اس طرح سے نہیں ہے ہمیں value addition پہ جانا ہے ہماری جو زراد کی جو land ہے وہ آپ کی نہیں نہیں وہ تو ہے value addition میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دم slump آیا ہے درمیان میں اتنا بڑا ایک آپ کا معاشی نموک آیا ہے اس کی reasons کیا پہنی ہیں دیکھیں ہماری import بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہماری یہاں پر آپ کی انڈسٹری تو چل رہی تھی کیا آپ کی انڈسٹری بند نہیں ہوئی ہے جو ہمیں support کرتی تھی کیا انڈسٹری آپ کے ملک سے باہر shift نہیں ہوئی ہے یہ تمام factors جب plus کرتے ہیں تو ultimately آپ کی GDP کو وہ affect کرتے ہیں آپ کی services جس طرح سے نوکریہ آپ جو کہتے ہیں کہ 20 لاکھ ہماری بچے ہر سال نوکریوں کے لیے آ رہے ہیں کیا ہم انہیں نوکریہ دے پا رہے ہیں جو اس وقت current recession جا رہا ہے اس میں یہ expect کیا جا رہا ہے کہ 30 سے 35 لاکھ نوکریہ آپ کی ختم ہوگی اگر آپ کی نوکریہ ختم ہوگی تو ultimately آپ کے GDP کو وہ affect کرے گا آپ کے یہاں پر investment ہوگی تو انڈسٹری لگے گی آپ کا local investor یا آپ کا foreign investor یہاں پر آئے گا تو وہ آپ کی انڈسٹری لگائے گا کیونکہ آپ کا ملک صرف انڈسٹری لگنے سے چلنا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ انڈسٹری کو لگائے بغیر اپنے ملک کو چلا لیں آپ کا ملک نہیں چلے گا آپ کو tax بھی وہاں سے ملنا ہے آپ کے investment بھی وہاں سے ہونی ہے آپ کو labor بھی وہاں سے ملنی ہے ہاں یہ بات ہے کہ ہم نے ان کو جو سستے input دینے ہیں کیا ہم وہ دے رہے ہیں کیا ہم سستی بجلی دے رہے ہیں ہم نے تو اس دفعہ جو اب بل آئے ہیں جو آپ کے انڈسٹری کے لگے تھے اب تو پانی کے بلوں پر بھی tax لگ گیا ہے کیا ہم نے water as a voice کے لیے کچھ کیا ہے کیا ہم جو بجلی کے لیے جو ہم fuel import کرتے ہیں جو ہم RLNG import کرتے ہیں کیا ہم نے اس کا substitute سوچا ہے کوئی کہ ہم نے اس کا substitute کیا کرنا ہے پہلے ہم fuel import کر رہے تھے اب RLNG import کر رہے ہیں اور ہم زیادہ import کر رہے ہیں یہ جو چائنیز corridor ہے اس کا کیا فائدہ نہیں ہمیں ہو رہا اور دوسری بات یہ بتاہتی ہے ابھی چاول کی جو ہے ہمیں یہ کہا کہ export ہم کر سکتے ہیں چائنہ کے ساتھ کچھ ہمارے مسائل تھے وہ اب سے resolve کر لیا گیا چاول بغیرہ یہ ستا ہے کہ product اور چائنہ کو جا رہی ہیں تو کیا اس سے ہماری economy کو بہتری نہیں مل رہی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو exports ہیں وہ پچھلے سال میں تقریباً چوبیس بلین ڈالر کے قریب تھیں اور جو ہماری imports تھیں وہ تقریباً چھپن بلین ڈالر کے قریب تھیں ایک بہت بڑا deficit ہے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا deficit نہیں تھا ہم دو بلین کے قریب ڈالر کی rice export کرتے ہیں ہم کتنا اور اس میں cushion لے لیں گے ہم تین میں چلے جائیں گے چار بلین میں چلے جائیں گے جو کہ نہیں جا سکتے اگر چلے جائیں تو well and good اب بات یہ ہے کہ ہمارا جتنا بڑا deficit ہے trade deficit ہے کیا یہ جو surplus ہمیں ملے گا کیا یہ اس میں ایڈ کرے گا اور ہمیں اتنا بڑا نفع ہوگا دیکھیں ہمیں اپنے اس deficit کو کم کرنا ہے اور deficit ہمارا export جب تک آپ agriculture export کے ساتھ ساتھ آپ اپنی industry پھر بات واپس industry پہ آتی ہے industry کو کون نقصان پجا رہا ہے یہ تو بتائیں گے دیکھیں آپ کے یہاں پر industry نہیں لگ رہے کیوں نہیں لگ رہے یہاں پر آپ کے input materials بہت زیادہ ہیں آپ کے duties بہت زیادہ ہیں جو existing آپ کی industry لگی ہے ان کو refunds نہیں مل رہے ہیں ان کو جو پیسہ لینا پڑ رہا ہے ان کا جو cash flow پہ فرق آ رہا ہے انہیں بینک سے دوبارہ لینا پڑ رہا ہے high interest rates پہ انہیں لینا پڑ رہا ہے subsidies جو بجلی کی ہیں وہ آپ نے انہوں نے ختم کر رہے ہیں آپ کے بجلی کے bill مہنگے ہو رہے ہیں اب جو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی exports کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا ہمارے products جو ہم بناتے ہیں کیا وہ international market میں competitive ہیں کیا ہم نے نئی منڈیاں دیکھی ہیں کیا ہم نے ایسے نئے products بنائے ہیں ہم تو انہیں products کے ساتھ چل رہے ہیں اور جو products جو market میں ہمارے exist کرتے تھے ہم ان کی costs کو بھی بڑھاتے جا رہے ہیں اور باقی جو ہمارے competitive ملک ہیں آپ باقی انڈیا دیکھ لیں سری لنکا دیکھ لیں آپ بگلا دیش کو دیکھ لیں بگلا دیش ہم سے بڑا ایکسپورٹر ہے لیکن اس کے ملک میں cotton نہیں اکتی وہ باہر سے cotton خریبتا ہے اور value added products international market میں دیتا ہے ہم کیوں نہیں دے پاتے کیوں ہماری ایسی policies نہیں بنی ہیں کیوں اس طرح سے انڈسٹری کو ایسا گروہ نہیں کیا گیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس گورنمنٹ کا قصور ہے یا پشلی گورنمنٹ کا قصور ہے دیکھیں اور دیکھیں فیس جو کر رہی ہے وہ تو پاکستان کی عوام کر رہی ہے اگر ابھی بیجٹ کے لیے ہم کو فنڈس نہیں ملیں گے اگر آئی ایم ایپ سے ڈیل نہیں ہوتی ہمارے ایکسپورٹس نہیں بھر پاتے ہمارے امپورٹس اس طرح سے نہیں کم ہو پاتے ہمارا trade deficit نہیں کنٹرول میں آتا آپ کا tax base نہیں بڑتا آپ کے revenues اس طرح سے نہیں بڑتے تو ultimately ان cushions کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کے پاس حکومت کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ وہ petrol کی قیمتیں بڑھا دے گا اس میں taxes addition ہو جائے گی آپ کے بجری کے جو بیل ہیں آپ کے gas کے جو بیل ہیں اس میں addition ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے کہیں سے تو revenue کو collect کرنا ہے revenue کو collect کرنے کے اور ذرائع بھی ہمیں پیدا کرنے چاہیے جو کہ جب تک کہ آپ stakeholders کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جب تک opposition آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی تب تک ہمارے اور revenues جو ہیں وہ generate نہیں ہوں گے ہمیں بہت حکمت عملی سے بہتر شکم کرنا ہوگا اچھا چینیز economic corridor یہ بڑا کہا گیا تھا کہ جناب اسے پاکستان کی جو economy بہتر ہو جائے گی بڑے ہمیں funds آ جائیں گے اچھا یہ بہت بڑا خوافنا crisis ہے چینیز corridor بھی مجود ہے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی addition ہمیں ہے پاکستان کی economy میں نظر نہیں آ رہا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور اگر باقیوں کو نہیں ہو رہا یا پاکستان کو نہیں ہو رہا تو اس کی وجہات کیا ہے دیکھیں FTA جو ہم نے اس سے پہلے بھی sign کیا تھا چائنا کے ساتھ اس میں تمام تر بینیفٹس جو تھے وہ چائنا کے حق میں تھے ہمیں اتنے بینیفٹس نہیں مل رہے تھے ہم اب ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو اپنی مارکٹ دیا آپ بھی اپنی مارکٹ ہمارے پاڈکٹس کے لیے کھولیے جو آپ سہولیات آسیان کے لیے دیتے ہیں دوسرے ممالک کو دیتے ہیں وہ سہولیات آپ پاکستان کو بھی دیں yes it is a very big market ہمیں اگر ہمیں وہ مارکٹ کا پوشن مل جاتا ہے اگر ہمارے لیے وہاں پر ڈیوٹیز کم ہو جاتی ہیں اگر ہمیں وہ پاڈکٹس ہماری پاڈکٹ لائن کو بڑھا دیتے ہیں تو آلٹیمیٹلی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی ہمارے جو تریڈ ڈافیسٹ ہے وہ کام ہوگا دیکھیں یہی ایوی نیوز ہیں جو آپ نے ڈسکور کرنا ہے آپ نے نئی مارکٹس کو ڈسکور کرنا ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ فاریسٹ کی طرف جانا ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ اپنے ہمساؤں کے ساتھ ہمیں تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم چائنہ کے ساتھ اگر ہم یہ بنا کر کوریڈور بنا کر ہم بہتر کر سکتے ہیں لیکن اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا صرف تمام فوائد چائنہ کے لیے ہیں یا ہماری لوکل انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا جو ایک سب سے بڑا اس سے پہلے جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چائنہ اگر اپنے پرڈکٹس کو یہاں پر لائے گا دیکھیں سمگلنگ بہت زیادہ ہے انڈر انوائسنگ بہت زیادہ ہے کیا ہمارے بارڈرز اسی طرح سے انڈر کنٹرول ہوں گے اگر اس کے پرڈکٹس یہاں پر آتے ہیں تو جو ہماری اگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کا کیا ہوگا اگر آپ اس کے ان پرڈکٹس کو لا رہے ہیں جو یہاں پر آلیڈی پرڈیوز ہو رہے ہیں تو کیا ہم اپنی اگزسٹنگ انڈسٹری کو تحفظ وہ فراہم کریں گے کیا وہ پرڈکٹس تو ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے جو یہاں پر آلیڈی پرڈیوز ہوتے ہیں دیکھیں راو میٹریلز ہم امپورٹ کرتے ہیں راو میٹریلز کو بالکل آنا چاہیے ہے کم ڈیوٹی پہ آنا چاہیے ہے لیکن وہ راو میٹریلز پاکستان میں نہ بنتے ہوں بالکل جو یہاں پر ہمارے بننے ہیں سیکٹرز بننے ہیں جس میں ہم نے انڈسٹری لگانی ہے نو کے قریب وہ حبز ہم نے بنانے ہے وہاں پر انڈسٹری بلکل لگنی چاہیے لیکن ان شرائط کے ساتھ کیا جو چینی ہمارے ملک میں آئیں گے کیا وہ ہماری جگہ کو تو نہیں خریدیں گے چلی رائٹ اچھا یہ پہلے ہیں کہ میں نے جو سوال آپ سے پہلے کیا تھا شروع میں اس کو کچھ رہ گیا تھا یہ سیلز ٹیکس کے حوالے سے بات کریں فائلر اور نون فائلر کی اب اس میں کتنے لوگ اب اس کے اندر آپ کو لگتا ہے انکریج ہوں گے کہ جی وہ نون فائلر سے فائلر میں آ جائیں کیونکہ پیچھے تو یہ سکیم ناکام ہوئی ہے اب اس فیصلے کے بعد کیا اس سکیم میں کوئی تھوڑی پوتی امپرویمٹ آسکتی ہے نہیں دیکھیں جو پیچھلے فیصلے ناکام ہوئے وہ ہماری امنیسٹیز ناکام ہوتی ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اس سے پہلے ہمارے جو دپارٹمنٹس ہیں ایف بی آر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں جس ٹیکس نیٹ کی بات کرتا ہے وہ انکم ٹیکس کی بات کرتا ہے وہ کبھی بھی سیلز ٹیکس کی بات نہیں کرتا کہ سیلز ٹیکس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کر آئیں یہ جو سپیسیفک فیصلہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سیلز ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے اور سیلز ٹیکس میں وہ لوگ آتے ہیں جو یا تو مینفیکچرر ہوتے ہیں یا ڈیلر ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلرز ہوتے ہیں یہ فیصلہ صرف ان کے لیے آیا ہے اس سے باقی ٹریڈرز کمیونٹی کو یا باقی لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس فیصلے کی اگر اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے نہ ہی لوگ انکریج ہوں گے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں ہمیں ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کیلئے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ہمیں لگا کہ بیوزنیس کمیونٹی کے خلاف ایک گیرہ تنگ کیا گیا اس طرح کے ای بی آر کے اقدامات سے پاکستان کے اندر جو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے کیا بہتر ہوگا؟ جی نہیں بلکل بہتر نہیں ہوگا اگر آپ حیرس کریں گے اور اگر آپ سخت قوانین لائیں گے دیکھیں اگر ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ تمام قوانین باہر کے ممالک میں ہیں تو باہر کے ممالک میں ایک لوگ ہوتا ہے یہاں پر آپ کی باعث کرور کی عوام ہے ستارہ لاکھ لوگ ابھی بہت مشکل سے آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر آئے ہیں کتنے انڈسٹلیس ہیں کتنے ٹریڈرز ہیں یہ وہاں پر ایسے سخت قوانین لگتے ہیں جہاں پر تمام لوگ اس نیٹ کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ ایف آئی آرز کریں گے پھر وہی بات ہے کہ ایف آئی آرز کس کے اگینسٹ کریں گے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے ہمیں اپنا تمام زور ان لوگوں پر دے دینا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف بہت سخت ایکشن لیں لیکن کم از کم ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر دوائیں چلیں بجٹ میں آپ کیا چاہتے ہیں بزنس کمیونٹی کو کیا رلیت ملے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو انڈسٹری کو چلانا ہے انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کو ان راو میٹریلز کے اوپر سے ڈیوٹی کم کرنی ہوگی جو آپ کے ملک میں نہیں بنتے ہیں آپ کو جو ایگزیسٹنگ ریٹس ہیں آپ کے بینک کے آپ کو انہیں کم کرنا ہوگا کم از کم انڈسٹریلسٹ کے لیے کم کر دیں کم از کم ان کے لیے کم کر دیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں آپ کو سبسیڈیز جو الیکٹرسٹی ہیں وہ دینے ہوں گے آپ کو ریفنڈز دینے ہوں گے آپ کو ٹیکس نیٹ کو برانے کے لیے سہولیہ دینی ہوں گی ٹریڈر سیکٹر جو سب سے بڑا اس ملک میں جو آپ کا نیٹ سے باہر ہے اس کو نیٹ کے اندر لانے کے لیے آپ کو پالیسیز بنانی ہوں گی اور یہ پالیسیز ٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بنانی ہوں گی جب تک آپ یہ بجٹ ضرور سخت ہوگا لیکن اگر آپ سخت اقدام کریں گے اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ حیرسمنٹ کے ساتھ اور اگر آپ سٹک کے ساتھ ریونیو کلیکٹ کر لیں گے تو آپ ریونیو تو ضرور کلیکٹ کر سکیں گے اگر عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا ایک کپیسٹری ہی ہوتی ہے نا کسی کی بجٹ پھر دو منی بجٹ اور پھر اب بجٹ اگر اس میں عوام میں ٹیکسز عوام پر لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کی جو حالت اظہر کیا ہوگی اور دوسری بات ہے کہ کیا عوام کی طرف سے آپ کو ایک رییکشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ سٹکوں میں بھی آسکیں گے دیکھیں یہ جو ایم نیسٹی کی بھی جو دسکشن ہو رہی ہے وہ بھی اسی کا ایک اسپارٹ ہے کہ لوگ اگر نہیں آتے ٹیکس نیٹ کے اندر بھی تو ریونیو بھی اس سے ضرور اکٹھا ہوگا آپ کا ڈاکومنٹڈ بھی ضرور ہوگی ایکانومی اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ڈپارٹمنٹس کے بعد ساری انفارمیشن ہے ان تمام لوگوں کی جو نیٹ کے اندر نہیں ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اگر سہولیات نہیں دی جاتی ہیں اور اگر ہم دوبارہ سے عوام کیوں پر ٹیکسیشن لگاتے ہیں یا زیادہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں تو دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی جو آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے وہ بند ہونے کی طرف چلی جائے گی پھر مسائل پیدا ہوں گے روزگار کے ہوں گے نوکریاں نہیں ملیں گی لاؤ اینڈ آرڈر کے ہوں گے ہم باہر ہم بارڈرز کے فرانٹس پہ تو لڑائی کر رہے ہیں ہمیں انٹرنلی بھی ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا بہت اس وقت دانشمندی سے فیصلے کرنے ہوں گے لیکن اگر ہم پرو انڈسٹری بناتے ہیں بجٹ انڈسٹری کو لگانے کے لیے اور صرف انڈسٹری کو لگا دینا ہی کام نہیں ہے انڈسٹری کو لگا کر ہمیں چلانا بھی ہے ہمیں کنسسٹنٹ فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ ہمارے یہاں پر نوملی ایسا ہوتا ہے کہ آج ایک فیصلہ آتا ہے کل اس کو بدل دیا جاتا ہے جب تک ہم اپنے انویسٹر کو یہ ٹرسٹ نہیں دیں گے چاہے وہ لوکر ہے چاہے وہ فارنر ہے کہ جو تمہاری انویسٹمنٹ یہاں پر ہوئی تھی اور جن ٹرمز پر تم نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی وہ اسی طرح سے محفوظ ہے تمہیں کوئی مسائل نہیں ہوں گے لیکن ہم انویسٹمنٹ تو کرا لیتے ہیں لیکن انویسٹمنٹ کرا کر ہم اپنی ٹرمز کو فوراں چینج کر دیتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہوں گا بہت شکریہ ناظرین آپ میری شرکہ کی بات سنی اور جو اس وقت میں وائنٹ اپ کروں گا یہ دو پوائنٹ بڑے ہیں پاکستان کا چاہے پولٹیکل کرائیسز ہو یا اکنومک کرائیسز اس وقت انٹر لنکڈ ہے اکنومک کرائیسز بہتر ہوگا یعنی اس کے اندر اگر اپرومیٹ آئے گی اکنومک کنڈیشن کے اندر تو دیفنیٹلی پاکستان کی پولٹیکل پوزیشن بھی بہتر ہوگی لیکن دو چیزیں بڑی ہیں کاشیفانور صاحب نے اس کی نشان دے گی ایک تو پرو انڈسٹری آپ جو بھی کرنے لگے ہیں بجٹ میں آپ جو بھی پولٹیکل بنائیں وہ پرو انڈسٹری اور پاکستان کی انڈسٹری بہتر ہو اس کے ساتھ پرو پبلک میں ہونا چاہیے عوام کے مسائل اگر اس میں حل نہیں ہوگی عوام کے مشکلات اگر بڑھیں گی تو پھر جس بات کا اندیشہ ہے کہ عوام سوٹکوں پر بھی آ سکتی ہے وہ ہو کر رہے گے زوا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امنی رحمتوں کے حسائی میں رکھیں مسبان حسن زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ